کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی تین کروڑ سے زیادہ آبادی والا روشنیوں کا شہر ہے جو سمندر کے کنارے پہ آباد ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے آج ہم آپ کو کراچی کے پندرہ جانے پہ جانے اور کچھ انجان بیچز یا ساحل سمندر کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرنچ بیچ فرنچ بیچ ہارڈز بے اور پیراڈائز پوائنٹ کے درمیان میں واقع ہے جو کہ کراچی کی اشرافیہ کے لیے چھوٹا فیشنگ پوائنٹ گاؤں ہے جبکہ مقامی لوگ اسے ہاجی سمائل گوٹ کے نام سے جانتے ہیں اس بیچ کے چاروں طرف دیوارے ہیں اور گاؤں والوں نے یہاں سو کے قریب ہارڈز بنائے ہوئے ہیں جو کہ قرائے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں یہ ساحل پتریلا اور صاف پانی کا ہے اس لیے مونسون سیزن میں سرفنگ کے لیے یہ ایک بہترین سپورٹ ہے اگر آپ اس بیچ پہ گھومنے جائیں تو آپ کو ضرورت کی چیزیں ساتھ لانا ہوں گی جیسے فوڈ اور ڈرنکز یا پھر کوئی اور ایکویپمنٹ ٹرٹل بیچ ٹرٹل بیچ ہارڈز بے اور سینڈ سپیٹ کے درمیان میں واقع ہے یہ ساحل ہرے کچھو کا در ہے آپ عام طور پر سردیوں کے مہینوں میں غروب افتاب کے بعد ان کچھو کو سمندر کے اندر اور باہر رنگتے ہوئے پا سکتے ہیں نیلا پائے اس ساحل سمندر کی سب سے بڑی توجہ ہے ٹرٹل بیچ بہت مشہور سہاتی مقام ہے اور کراچی میں پکنک کی جگہ ہے یہ قدرتی طور پر رہتیلا ساحل ہے جہاں چٹانے نہیں ہیں موسم گرمہ میں ہرے اور زیدون کلر کے کچھوے اس بیچ پر انڈے دینے آتے ہیں مبارک ویلیج مبارک گاؤں کراچی کا دوسرا سب سے بڑا فیشنگ اسپورٹ ہے جو کماری ٹاؤن میں واقع ہے یہ کراچی کے ویلز ڈسٹرک میں ریپن سی کے کنارے پر واقع ہے یہ گاؤں شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے جہاں 10 ہزار سے زیادہ افراد کی آبادی ہے اس گاؤں میں سب سے زیادہ لوگ بلوچ ہیں چورنا آئیلینڈ جانے والے لوگ مبارک گاؤں سے ہو کر گزرتے ہیں چورنا آئیلینڈ مبارک گاؤں سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے جو وارٹر سپورٹس کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے کلیفٹن بیچ کلیفٹن بیچ جیسے سیو بھی کہا جاتا ہے اریبین سی پر واقع ہے یہ کراچی سے ارمانہ پلوچستان تک پہلا ہوا ہے یہ بیچ پاکستان اور خصوصاً کراچی میں بہت مشہور ہے یہ عام عوام کے لیے ہمیشہ کلہ رہتا ہے کلیفٹن بیچ کراچی کے سیاؤں کا ایک خاص مرکز ہے دو دریہ ڈیسٹرن اس ساحل سمندر سے تھوڑا دور ہے لیکن یہ اب بھی کراچی کے سب سے پرجوش کھانوں کی جگہ میں سے ایک ہے جو لوگ کلیفٹن بیچ وزٹ کرنے آتے ہیں وہ دو دریہ ڈیسٹرن ضرور وزٹ کرتے ہیں 20 سدی کے آخر میں اس بیچ کو ہیفنگٹن پوسٹ کی جانب سے کراچی کا مشہور ساحل سمندر کراہ دیا گیا تھا ہاکس بے بیچ ہاکس بے ایک اور ساحل سمندر ہے جو کراچی شہر سے 20 کلومیٹر ساؤت ویسٹ میں واقع ہے اس ساحل سمندر کا نام بلیڈن ویلمر ہاک کے نام پر رکھا گیا ہے جس کے پاس 1930 کی دہائی کے دوران اس ساحل سمندر پر ایک دھر تھا یہ ساحل سمندر بہت مشہور ہے جہاں روزانہ سیکڑوں افراد سویمنگ اونٹ اور گھوڑے کی سواری اور چھٹیاں انجوائے کے لیے جاتے ہیں نتیہ گلی بیچ نتیہ گلی بیچ کراچی سے 40 کلومیٹر ساؤت ویسٹ میں واقع ہے یہ کراچی نکلیر پاور کمپلیکس سے 10 کلومیٹر دور ہے نتیہ گلی بیچ نیوی کا اٹھا ہے جو کراچی کے ساحل کا آخری حد ہے اس ساحل سمندر تک رسائیت اور پاوندی ہے آپ صرف اس صورت میں یہاں جا سکتے ہیں جب آپ مسلحہ آفات میں سینئر درجے پر کنیکشن رکھتے ہو اور اپنے میزبان کے ہم رہا ہوں آپ کے میزبان کو اپنے یونٹ کے ذریعے پہلے سے بوکنگ کرنے ہو روسی سہل سمندر مزار روڈ بن قاسم ٹاؤن کے پاس واٹ کے ہے پاکستان اسٹل میل روس کے مدد سے تشکیت دی گئی تھی تو اس زمین کے اس حصے کو روسی انجینئرز کے لیے تفریقی مقام کے طور پر منتخیب کیا گیا تھا یہ صاحب ان لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہے جو فشنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں اس بیچ پہ بہت ساری خوبصورت جھوپنیاں بھی ہیں جہاں آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور سنورکلنگ اور اسکووڑا ڈائیوینگ کر سکتے ہیں سینڈ سپیٹ بیچ سینڈ سپیٹ بیچ کراچی کے ساؤٹ ویسٹ میں واقع ہے یہ ایک بہت ہی مشہور سہاتی مطام ہے یہاں سمندری زندگی کی ایک قابلے ذکر قسم ملتی ہے جس میں پانی کے اندر غاس اور کےکڑے شامل ہیں اترتا پانی سویمنگ اور سن باتنگ کے لیے بہترین ہے اس بیچ کی ایک غیر معمولی پتریلی شکل ہے سینڈ سپیٹ بیچ کراچی میں ایک مشہور عامدہ جگہ ہے سینڈ سپیٹ بیچ میں موجود سہولیات میں گھوڑے اور اونٹ کی سواری شامل ہیں کیپ مانز بیچ کیپ مانز بیچ کو کیپ مانز بیچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بہرہ عرب پر واقع ہے یہ دریائے ہب اور گڑانی بیچ کے قریب ہے بعض اوقات اسے راس مری بھی کہا جاتا ہے یہ بیچ پچیس کلومیٹر کا ساحلی پتی ہے جب پتھروں اور ریت پر مشتمل ہے ساحل کا یہ حصہ دراصل مہٹ مائسین روینیوں کی ملکت ہے اس بیچ تک پہنچنے کے لیے آپ کے بعد دو راستے ہیں پہلا ماؤری پڑ روڈ سے جو پہلے ہاکس پر روڈ کے نام سے جانا جاتا تھا اور دوسرا مبارک گوٹ روڈ کے راستے سے سنہرہ بیچ سنہرہ بیچ یا گولڈن بیچ فیملیوں کے لیے ایک حیرت انگیز ساحل ہے جو مبارک گاؤں روڈ کے قریب واقع ہے یہ کراچی شہر سے 43 کلومیٹر دور ہے اور اس میں آپ کو ڈیرڑ گھنٹہ لگ سکتا ہے سنہرہ بیچ کراچی فیشنگ پوائنٹ ہے اور واقعہ تن سیاحت کا نظارہ کرنے والا مقام ہے زیادہ تر چھوٹیاں اور ہفتے کے اقتتام میں مختلف مقامات سے ظاہرین مچھلیاں پکڑنے لطھ فندوز ہوتے ہیں اور پھر دوستوں کے ساتھ دوپیر کے کھانے میں اس کا لطھ فٹاتے ہیں اس بیچ پہ آپ بہت سارے سپورٹس کر سکتے ہیں جیسے سائل سمندر میں ڈوبنا پانی میں لیٹنا کشتیاں چلانا کھیل کھیلنا اوٹوں پر سواری سے لطھ فندوز ہونا اور بہت ساری دیگر سرگرمیاں ظاہرین کر سکتے ہیں ڈیویلز پوائنٹ ڈیویلز پوائنٹ تک معلوم نہیں ہو سکی لیکن ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں کراچی کے بیسٹ کار اور بائک رائٹرس آتے ہیں اور وہ تیز ڈرائیونگ اور ویلنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں بہت سارے حادثات بھی ہوتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں کے نیلے پانی کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں کورنگی کریک کورنگی کریک کانٹرمنٹ کی جگہ ہے یہ فوجی اڈے اور رہائشی مقام کا کام کرتا ہے اسے انیس وشدی کے برطانوی راج میں برطانوی نو آبادیاتی فوج نے قائم کیا تھا فیلحال یہ پاکستان فوج کے ماتحت ہے یہ چھونی پانی اور بجلی کے اپنے انفرسٹرکچر کو برقرار رکھتی ہے اور یہ سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کراچی کے دار اختیار سے باہر واقع ہے اس لئے اس جگہ پہ عام پبلک کا جانا مشکل ہے لیکن یہ بیچ اپنی خوبصورتے کے وجہ سے ہماری ٹاپ فیفٹین کراچی بیچز کی رینکنگ میں نمبر فور پر آتی ہے بلو سی بیچ یہ بیچ کراچی میں گورڈ فنجر روڈ پر واقع ہے بلو سی ریزورٹ نے پاکستان میں پہلی بار سی شور ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کیا ہے جہاں آپ انمول یادوں کے ساتھ ایک حیرت انگیز اصائش حاصل کر سکتے ہیں بنیادی طور پر اس ریزورٹ کے دو رخ ہیں پہلا جہاں آپ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اور دوسرا جہاں آپ لہر و سیلوت فندوز ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو جہاز کے ذریعے اس جزیرے پر جانا پڑتا ہے اور یہاں گابانی بہت ساف ہے دیکھا جائے تو یہ فیملیز کے لیے ایک بہترین جگہ ہے اور یہاں کی سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہے پیراڈائز پوائنٹ پیراڈائز پوائنٹ ایک ریت کا پتھر ہے جس کی قدرتی شکل ہوتی ہے یہ ساحل سمندر بھی کراچی کا ایک بہترین پکنک سپورٹ ہے یہاں پہ بہت سارے پرکشش پکامات ہیں پیراڈائز پوائنٹ ماریپورٹ روڈ سے یا پھر مبارک گوٹ روڈ کے ذریعے قابلے رسائی ہے نتیہ گلی بیچ پیراڈائز پوائنٹ بیچ کے مغرب میں واقع ہے منوڑا بیچ منوڑا ایک چھوٹا جزیرہ نمہ بندرگاہ ہے جو کراچی کی بندرگاہ کے بلکل جنوب میں واقع ہے منوڑا بارہ کلومیٹر طویل کازوے کے ذریعے سرزمین سے منسلک ہے جسے سینڈ سپیٹ کہتے ہیں منوڑا ایک مشہور پکنک جگہ بھی ہے جو سینڈ سپیٹ کے ساحلوں میں مل جاتی ہے اور پھر ہارٹس بے کے ساحلوں تک کئی کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے اسی وجہ سے ہم نے منوڑا بیچ کو نمبر ون پر رکھا ہے کیونکہ یہ بلکل سینٹر میں واقع ہے منوڑا بیچ کے چاروں طرف کراچی کے دوسرے ساحل موجود ہیں آپ اس جزیرے پر کراچی سے کشتی کی سواری کے ذریعے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کا فاصلہ دے کر آ سکتے ہیں لیکن اس بیچ پہ رات کے قیام کے لیے اچھے ہوتل دستیاب نہیں ہے اسی وجہ اور دیگر وجہات کی بنا پر حکومت پاکستان اس جزیرے کو سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینے پر غور کر رہی ہے یہ تھے آج کے ہمارے کراچی کے پندرہ بیچ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ نے تنویر راجپود کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ